ہلو فرنس کیا آپ کے موگرے کے پودے میں فول نہیں آ رہے ہیں اور پتے جھڑ کر پودے بلکل خالی ہو چکے ہیں تو اس طرح کے آپ کے پلانٹ کے کنڈیشن ہے تو ابھی آپ کے موگرے کے پلانٹ میں کیا کیا کام کرنا ہے اور کون سے دیکھ بھل کرنی ہے ونٹر کیا کے بارے میں سارا ہی ڈیٹریس ویڈیو بتانے والی ہوں تو موگرہ جو پلانٹ ہوتا ہے وہ سمر کا پلانٹ ہوتا ہے اور اس ٹائم پودے میں جو کرنا ہے وہ بہت ضروری کچھ کام ہے وہ میں آگے بتاؤں گے جس سے آپ کا پودہ بہت زیادہ ہیلدی رہے گا اور پلانٹ میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگی پودہ آگے جا کے بہت بڑیہ سے فلاورنگ کرے گا پلانٹ میں نئے نئے گروہ بھی آئیں گے اور ابھی جو کرنی ہے اس پلانٹ کو پورے دن کے دھوپ میں رکھنا ہے لیکن آپ کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ اوس نہ پڑے بہت زیادہ آپ کے یہاں تھنڈی ہے تو ایسی جگہ رکھنا ہے جو ڈائریکٹ جو اوس ہے اس کے اوپر کم پڑے اور سن لائٹ جو ہے صوبے سے لے گا شام تک ملتی رہے تو اس سے کیا ہوگا پلانٹ میں جو تھنڈی ہوا ہے اسے پلانٹ میں نقصان کم ہوگی پلانٹ میں جو پتی جھڑنے کا پرابلم ہے وہ کم ہوگی نیکسٹ ہے ابھی اس پلانٹ کو کوئی بھی خاد نہیں دینا ہے کیونکہ ابھی اگر خاد دیتے ہیں تو پلانٹ میں ابھی دورمنسی کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پلانٹ میں کوئی بھی خاد نہیں دینا ہے یہ سمر کا پلانٹ ہے اور سمر میں آگے جو فیبرری سے اس میں نئے نئے فٹاوانا شروع ہوں گے اور آگے چاکے یہ اچھے سے فلاورنگ بھی کرے گا تو ابھی اس پلانٹ میں فٹلیزر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پلانٹ میں نئے گروت نہیں ہوں گے اور ابھی اگر تھوڑا سا نئے گروت آپ کو دکھائی بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کو فرٹلیزر نہیں دینا ہے کیونکہ اس کے جو روٹ ہیں تھنڈی کے وجہ سے ان کے روٹ میں کوئی بھی نقصن ہوئی تو پودا آگے جا کے خراب ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو یہ سابدہ نہیں رکھنی ہے مٹی میں آپ کو کوئی بھی فرٹلیزر نہیں دینا ہے اور یہ جو پلانٹ کی جو مٹی ہے آپ کو ہمیشہ ابھی تھوڑا سا ڈرائی سائیڈ میں ہی رکھنا ہے بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے بہت زیادہ پانی دیں گے تو آگے جا کے پلانٹ بہت زیادہ فنگس کا شکر ہوگا اور اس کے سارے پتیاں جھڑ جائیں گے پلانٹ خراب ہو جائے گا نیکسٹ آپ کو پلانٹ میں کبھی بھی ابھی کٹائی چھٹائی نہیں کرنی ہے پلانٹ میں ابھی فلاورنگ بلکل بھی نہیں ہوگی اور اگر ایک دو کلیاں آ بھی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو فلاورنگ کے لئے پلانٹ میں کچھ بھی نہیں دینا ہے کوئی بھی اس میں ایسی کوئی خاد نہیں دینی ہے جس سے پلانٹ میں فلاورنگ ہو ابھی پلانٹ پہ کٹائی چھٹائی بلکل نہیں کرنی ہے نیکسٹ آپ کو پلانٹ کی ریپورٹنگ بھی نہیں کرنی ہے ریپورٹنگ کرنے سے بھی پلانٹ شوق میں آ سکتا ہے اور پلانٹ خراب ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے اس کی مٹی کی بھی گڑائی آپ کو نہیں کرنی ہے مٹی کی گڑائی کرنے سے بھی روٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں روٹ میں فنگس لگ سکتی ہے اور اسے پودا خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو اس طرح کے کوئی بھی کام آپ کو نہیں کرنی ہے اور ریپورٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے تو پلانٹ کو ہیلڈی طریقے سے رکھنا ہے پلانٹ میں جب بھی پانی دینا ہے آپ مٹی میں انگلی ڈال کے دیکھ لیجئے مٹی تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہی آپ کو پانی دینا ہے اور بہت زیادہ پانی بھی ایک ساتھ نہیں دینا ہے یعنی پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ شہوارنگ کر دیا اور ساتھ میں مٹی میں بھی بہت سارا پانی ڈال دیا ایسا نہیں کرنا ہے ہلکے سے مٹی میں پانی دینا ہے اور پلانٹ کے اوپر بہت زیادہ شہوارنگ کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور پلانٹ میں جب بھی پانی ڈالتے ہیں تو صبح صبح ہی ڈالیے مٹی تھوڑی سی ڈرائی دیکھیں اور تبھی پلانٹ میں پانی دینا ہے تاکہ وہ شام آتے آتے اس پوٹ کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی سی سوک جائے نہیں تو شام کو پانی ڈالیں گے تو پلانٹ میں فنگس کا پرابلم آ سکتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کیرو کا اٹک ہو سکتا ہے تو آپ نیمو آل کا سپریے کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پیسٹی سائیڈ کا سپریے نہیں کرنا ہے پلانٹ کے اوپر تو آگے میں بتانے والی ہوں بہت دو ضروری چیزیں جن سے آپ کے پودھیں بہت زیادہ ہیلدھی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی میں جو پلانٹ کے اوپر جو ٹپس بتاتی جا رہے ہوں یہ بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کا پودھا خراب ہو سکتا ہے اور ابھی آپ میں سے بہت سے فرینڈز کو لگ رہا ہے موگرا میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ موگرا پلانٹ ابھی دورمنسی میں ہے اور اس ٹائم یہ دو تین مہینے پلانٹ فلاورنگ نہیں کریں گے اور اگر کبھی کبھی ایک دو کلیاں آ بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن پلانٹ میں فلاورنگ کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے اور کٹائی چھٹائی ریپورٹنگ یا پلانٹ کی گڑائی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی بھی فرٹلیزر پلانٹ میں نہیں دینا ہے اور آپ کا پودھا جو ہے اگر پتیا گیڑا رہا ہے پودھے بلکل خالی ہو رہے ہیں تو اس کے لیے چنتہ کی کوئی بات نہیں میں سلیوشن میں بتا دوں گی تو سمر میں جو بڑیا فلاورنگ کرنے والے پلانٹ ہوتے ہیں جیسے چاندنی ہو گیا دیسی گڑھل ہو گیا دیسی گلاب ہے یا چمپا ہے اس طرح کے پودھے ابھی فلاورنگ کم کریں گے یا بلکل نہیں کریں گے تو ان میں پتیا بھی جھڑ سکتی ہے تو اس میں اتنا چنتہ کی کوئی بات نہیں یہ جو ہمارے دیسی جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑا ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں اتنے جلدی خراب نہیں ہوتے لیکن سلیوشن میں ابھی جو بتانے والے ہوں وہ آپ اپنے سبھی پلانٹ پر کر سکتے ہیں اور میرے جو موگرا پلانٹ ہیں بلکل فلاورنگ نہیں کر رہے ہیں آپ کو اس کے لئے کوئی بھی چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے میرے پلانٹ بھی فلاورنگ بلکل نہیں کر رہے ہیں آپ تو پورے سال بر فلاورنگ کرنے والا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ ہے ہائیبریڈ گڑھل اور اس کا پلانٹ میرے پاس بہت سارا ہے میرے پاس کم سے کم 20 سے زیادہ ویرائیٹیز ہیں ہائیبریڈ گڑھل کے اور کل جو میں نے ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کے گڑھل میں فلاورنگ نہیں ہو رہے ہیں تو اس طرح کے خواد آپ گڑھل میں دے سکتے ہیں اس طرح سے کیر کریں گے تو پلانٹ آپ کا بہت بڑی اصحاب فلاورنگ بھی کرے گا ابھی ایک بہت زیادہ چمتکاری چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں یہ ہے فنجی سائٹ اور فنجی سائٹ جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے پلانٹ میں پلانٹ کو کسی بھی موسم میں فنگس سے بچانے کے لئے اور اس طرح آپ فنجی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے صاف فنجی سائٹ اور ساتھ میں میں نے جو لیا ہے وہ ہے ہلتی پاورٹ تو فنجی سائٹ جو ہے آپ اس کا دو گرام یعنی ہاف تی سپون ایک لیٹر پانی میں گھول کے پلانٹ کی مٹی میں دے سکتے ہیں اور موگڑا کے پلانٹ کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پلانٹ کی جو پتی جھڑنے کا پرابلم ہے وہ کم ہو جائے گی اور پلانٹ کو پورے دن کے دھوپ میں آپ کو ضرور رکھنا ہوگا آپ کے پوٹ کی مٹی اگر ہر وقت اس طرح گیلی ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح پانی نہیں دینا ہے مٹی ایک بار سوک جائے تب ہی پانی دینا ہے اور یہ ہلتی پاورڈر میں نے یہاں پہ دیا ہے آپ ایک ٹی سپون تک ہلتی پاورڈر آپ کے پوٹ کی مٹی میں دے سکتے ہیں 15 days کے gap میں اسے بھی پلانٹ ہلتی بنا رہے گا پلانٹ میں کیڑے مکوڑے فنگس نہیں لگیں گے اور پلانٹ میں جو پتیاں جھڑ چکی ہیں وہ پتے پھر سے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح فنجی سائٹ بھی آپ مٹی میں سپرنکل کر سکتے ہیں مٹی گیلی ہے تو آپ کو پھر سے پانی نہیں دینا ہے تو فنجی سائٹ صرف half تی سپون ہی دینا ہے مٹی میں لیکن مٹی کی ڈیپ گوڑائی نہیں کرنی ہے تو ایسے ہی informative ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے thank you